ویلکم بیک تو مائی یورپ چینل اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے خیر آفیس ہوں گے انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں سب کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو فرنڈز آج ہم آپ ریسیپی بنا رہے ہیں لاہوری چھولے یہ چینوں کا سالم اتنا مزیدار اتنا زبردست بناوں گی اور وہ سارے راز جو کہ نڈھابا سٹائل میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں چینے بنائے جاتے ہیں اور اور ان کی ریسیپی ان کی سیکرٹس کوئی نہیں بتاتا تو وہ میں سیکرٹس آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کپ آئل کا اور پیاز کو اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا تھا پہلے ہی اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا تقریباً تین سے چار ادر لیا تھے میں نے پیاز اور ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ساتھ ہی میں نے ٹیماتر کا بھی پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا کہ چلیں ٹائم کی بجت ہو جائے گی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ویڈیو بہ ایڈ کر دیں گے تقریباً 1.5 ٹی سپون نمک اور اچھے سے پیاز کو فرائی کریں گے کیونکہ بلینڈ کیا ہوتا ہے تو اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا کچھاپن بالکل نہیں رہنا چاہیے تقریباً چار سے پانچ بنیاد اچھے خاصے لگتے ہیں پیاز کو براؤن کرنے میں اس کو پکانے میں اس کا کچھاپن ختم کرنے میں تو جب پیاز لائٹ براؤن شیٹ میں آ جائے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیاز ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں نے بھی دکھایا کہ یہاں ٹماٹو پیسٹ میں نے بنا کر لیا اور ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے لیا ہے لیس ندر کا پیسٹ ہو کے ابھی ہم ایڈ کر دیں گے یہاں یہ دیکھیں ہمارا پیاز بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ نیچے نہیں لگے اور پیاز کی آپ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے لائٹ براؤن سا شیڈ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا پیاز بلکل ریڈی ہو چکا ہے ک تقریباً ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے زیرہ ثابت زیرہ اور آٹھ سے دس ڈالی ہیں میں نے کالی ثابت مرچ اور دو سے تین لانگ دو چھوٹی علائچی اور ایک ٹوڑا لیا ہے دارجینی کا اب وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے بھونیں گے اور اب ایڈ کر دیں گے لیس ندر کا پیسٹ ٹی سپون ہی یوز کر رہے ہیں تو دو ٹی سپون آپ بھر کے استعمال کیجئے گا ٹیبل سپون ہی یوز کر رہے ہیں تو ون ٹیبل سپون بھر کے لیس ندر کا پیسٹ اس کا ٹیسٹ وائز بہت اچھا لگتا ہے میں سالن میں ہمیشہ لیس ندر کا پیسٹ تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں یہاں بیٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ٹو ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر نمک مرچ کا حساب آپ اپنے اکارڈنگ دیکھ لیے گا یہ میں ہر بار آپ کو بولتی ہوں ایسا نہیں کہ آپ بینے اتنے چمچ ڈالیں تو ہم نے بھی اتنے ہی ڈالنے ہیں آپ اپنے حساب سے گھر بانوں کو دیکھیں کہ کتنا وہ کھاتے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جس حساب سے وہ نمک مرچ کھاتے ہیں آدھی ہیں اس حساب سے آپ اپنا نمک مرچ ایڈ کیجئے گا اب یہاں ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھے سے فرائی کریں گے فلیم یہاں ہم نے بلکل لو رکھنی ہے کیونکہ جب ہم پیاز کو فرائی کر رہے تھے تب ہم نے تھوڑا سا ہائی فلیم کیا ہوا تھا تاکہ پیاز اچھے سے ہمارا براؤن ہو جائے اس کا کچھپن ختم ہو جائے اب یہاں مسالہ ہمارا الحمدللہ ریڈی ہے تو فلیم بلکل لو رکھیں گے ہم اب یہاں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور و اب اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا لگاتے جائیں گے کیونکہ یہاں مسالہ ہمارا بلکل ڈرائی ہے تو بلکل بھی جلنا نہیں چاہیے ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا لگا کے مسالے کو اچھے سے فرائی کرتے جائیں گے اچھا فرنٹس ایک اور بات بتا دوں کہ چنے بائل میں نے کر کے رکھ لیا ہے اور جو ان کا پانی تھا وہ میں نے ویسٹ نہیں کیا جو ان کا پانی بچ گیا تو وہ میں نے ایک بائل میں سنبھال کے رکھ لیا ہے وہ ہم سالن میں استعمال کریں گے مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ جو کہ بنا کے رکھا ہوا تھا تو وہ ایڈ کر دیں گے جو چنوں کا پانی ہے آپ نے چھینڈا بھی لگانا ہے تو اسی پانی کے ساتھ لگائیں اور جتنے کونٹیٹی میں آپ کو پانی چاہیے سالن میں آپ وہی چنوں والا پانی ہی استعمال کیجئے گا اس کو ویسٹ نہیں کرنے کیونکہ اس میں سارے ویٹمینز سارے ٹیسٹ پانی میں آ چکا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ پھینک دیتے ہیں اس لئے پھینکنا ہرگز نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں تھوڑا سا پانی کے استعمال کروں گے اور وہی پانی ایڈ کر رہی ہوں جو چنوں کا ہمارے پاس سیف تھا اسی پانی کے استعمال کریں گے پیاس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے مسالہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورتی سے فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور بلکل ٹمارٹر اس میں کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ ٹمارٹر کہاں ہے اور پیاس کہاں ہے کیونکہ پیسٹ ہم نے بنا کے اور اچھے سے فرائی کیا ہوا ہے اس کا پیسٹ لکوائز بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے آج کے چینیں بلکل ایسے بنیں گے کہ جیسے آپ بازار سے لاکھے کھاتے ہیں اور ان کی ایکچلی ریسیپی کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اتنی تھکنیس کیسے آ جاتی ہے تو وہ میں بھی آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی انفیکٹ دو ٹپ شیئر کروں گی انشاءاللہ کہ آپ کس لیکے سے اس سالن کو بلکل بازاری چھولوں جیسے سالن بنا سکتے ہیں گھر باری اور بہت ایزی لی اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے بس چھوٹی سی ایک دو ٹرکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالہ ہمارا یہاں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے چنیں چنیں میرے بلکل بوائلڈ ہیں ایسا نہیں ہے کہ 80 یا 90% میں نے بوائل کی ہوئے ہوں میرے تقریباً یہ 99% چنیں بلکل بوائلڈ ہیں اب ان کو اچھے سے ہم بھونیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر ٹھیک ہے مسالہ کی جب بھی بھنائی ہوتی ہے اور ہائی فلیم پر ہوتی ہے کم از کم سات سے آٹھ منٹ دس منٹ ضرور بھنائی کیا کریں اور یہاں ہمارے چنیں بلکل بوائلڈ تھے تو اس لئے میں پانس سے چھ منٹ ہائی فلیم پر اچھے سے بھونوں گی اور یہ اس پاتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بلکل بھی سالن جو ہے وہ مسالہ جلنا نہیں چاہیے نیچے نہیں پہندے کے ساتھ لگنا چاہیے یہ دیکھیں اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس میں ان کے بلکل ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کے ساتھ ٹپ نمبر ون شیئر کرتی ہوں یہ ون پوٹیٹو لیا تھا اور بوائلڈ کر کے اچھے سے میں نے میش کر لیا ہے فوق کے ساتھ تو اب وہ ایڈ کروں گی اس سے اس کی ٹھیکنس دیکھئے گا آپ اس میں بے شک ایک جگ پانی کے ایڈ کر دیں ہاف لیٹر پانی کے ایڈ کر دیں تو اس میں اس کی ٹھیکنس بہت زبدست رہے گی اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں اس میں جتنا آئل تھا وہ پوٹیٹو ڈال رہا تھا تو پوٹیٹو نے سارا آئل سک کر لیا ہے تو یہاں آپ نے بڑا خیار رکھنا ہے فلیم اب یہاں تھوڑا سا لو کر دیں کیونکہ ہائی فلیم رکھیں گے میڈیم فلیم رکھیں گے تو یہ مسالہ ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا اس لئے ہم لو فلیم پہ اب اس کو تھوڑی سی بھونائی کریں گے ٹپ نمبر ٹو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ چاہیں تو پوٹیٹو بوائل کر کے میچ کر کے ایک وہ ایڈ کر دیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ تین چمچ کارن فلور کے لے لیں اس کو پانی کے اندر اچھے سے مکس کر لیں اور جب مسالہ بھوننے کے بعد چنے بھوننے کے بعد آپ پانی ایڈ کریں گے تو جب پانی میں بوائلڈ آ جائے گا دو سے تین بار بوائلڈ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کون فلور والا جو پانی ہے ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں آہستہ آہستہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے اس سے بھی ہمارے چنے کی جو تھکنے سے بہت زبردست ہو جائے گی بہت مزے کی آپ کو لگے گئے نہیں کہ آپ بازار سے سالن لا کے کھا رہے ہیں یا خود ہی گھر پہ یہ بنایا ہے بلکل اس کا لک اس کا ٹیسٹ بلکل بازاری چنوں جیسا آئے گا ہمارا ماشاءاللہ سے چنیں بلکل اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرنے کے پانی یہ وہی چنوں والا پانی ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں نے وہ پانی ویسٹ نہیں کیا سنبھال کے رکھ لیا تھا کیونکہ سارے ویٹیمنٹس تو اس پانی میں آ جاتے ہیں تو اس کا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو اگر وہ پانی کم ہے تو مزید تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس وہی پانی بچا ہوا ہے کافی ہے تو وہی ایڈ کریں آپ یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک بال میرے پاس پانی تھا تقریباً دو گلاس بنتے ہیں وہ تو وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اتنا انف ہے یہ آپ اس کی تھکنس چیک کریں اگر میں اس میں تقریباً پانی بھی ایڈ کر دوں گی تب بھی یہ اس کی تھکنس تنی کم نہیں ہوگی اور اگر ہمیں تکنس اس کی کم لگی تو تقریباً دو چمچ کون فلور کے پانی میں ایڈ کر کے وہ ایڈ کر دیں گے تو اس کو اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک بوائل جب آ جائے گا تو پھر فلیم بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے اس کو مزید کیونکہ آلڈی پانی بھی ہمارا پکا ہوا ہی ہے اور چنے بھی بوائلڈ ہے مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے ویسی ریڈی ہے تو تقریباً دس سے بارہ منٹ مزید ہم اس کو پکائیں گے لو فلیم پہ تاکہ سارا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ چنوں کے اندر شربے کے اندر سارا آ جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبدستی کیسے ہمارا ساللہ تقریباً ریڈی ہے میں تقریباً ابھی پانچ منٹ کے بعد ابھی میں نے یہ آپ کو چیک کروایا ہے ابھی پانچ منٹ مزید اس کو رکھیں گے تو بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے آپ چپاتی کے ساتھ آپ نان کے ساتھ یہاں اگر پوریاں ہوں تو پوریاں کے ساتھ تو خیر مزے ہی دبالا ہو جائے گا ہوپس و فرنڈز آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پیار سے کمنٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ناظر امران کو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ